ہیلو ڈیئر فرنڈز می نیم از ڈاکٹر آئیشہ میں ڈاکٹر آئیشہ ریاض کے فورم سے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں آج میں ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اوپی ڈیز میں بچیاں آتی ہیں اور ان کا جو ہے رنگ بہت پیلا ہوتا ہے اینمک ہوتی ہیں اور جب ہم ہسٹری لیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں کچھے چاول پھانک رہی ہیں کچھے چاول کھا رہی ہیں یہاں پر میں آپ کو دو تین باتیں ریگارڈنگ جو ہے یہ را رائس بتا دوں کہ کچھے چاول کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں دوران حمل یہ دیکھا گیا ہے کہ ہارمون لیولز باڈی میں پیک پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری بچیاں وہ چیزیں جو انہوں نے کبھی لائف میں نہیں کھائی ہوتی وہ دوران حمل کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں یعنی کہ ان کے جو زبان کا ذائقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ چیزیں جو ایک نومل انسان ایک ہیلڈی انسان نہیں کھا سکتا وہ یہ بچیاں کھا رہی ہوتی ہیں جن میں مٹی کا کھانا ہے کوئلے کا کھانا ہے لکڑی کا کھانا ہے پینسل کے سکھے کھانا ہے اور یہ کچھے چاول کھانے ہیں یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ایک آپ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ لوگ سن کے بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ جو بچیاں ہیں وہ اس طرح سے حاملہ عورتیں اس قسم کی خوراک کو لے رہی ہوتی ہیں جن کا ایک عام مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکل بھی ہیلڈی ڈائٹ نہیں ہے اب کچھے چاول جو ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پر آرسینک اور لیکٹن لگا ہوتا ہے جب آپ اس کچھے چاول کو پھانکتے ہیں تو وہ پھر آپ کے جو ایچ بی لیولز ہیں ان کو بہت تیزی سے برن کرتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کے خون کو جلانا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ آپ میں ایچ بی لیولز اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مطلب چار ایچ بی ہے پانچ ایچ بی ہے چھے ایچ بی ہے اس قسم کے بلڈ لیولز کے ساتھ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں جب ہم ان کی ہسٹری لیں تو وہ کھانا بھی ٹھیک کھا رہے ہوتے ہیں میڈیکیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ کچھے چاول کھا رہی ہے کھانا پکاتے ہوئے مطلب ان چاولوں کے دو دو تین تین چمچے کھا رہی ہوتی ہیں اور ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت زیادہ کچھے چاول کھاتی ہے اور ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں یہ باز نہیں آتی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس سٹیج کے اوپر آپ نے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کچھے چاول نہ لے ان کو بتانا ہے کہ یہ جو کچھے چاول ہیں یہ ان میں خون کی کمی کو پیدا کرتے ہیں اور وہ کمی اتنی سویر ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں پھر blood transfusion کی طرف جانا پڑتا ہے اس حد تک خون کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ second important چیز یہ constipation cause کرتے ہیں اس میں food جو ہے اس سے related جو ہے problem آ جاتے ہیں کہ intolerance ہو جاتی ہے کھانا نہیں حضم ہو رہا ہوتا blotting ہوتی ہے آپ جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو بچیاں ہیں ان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان میں بھوک کے جو ہے اس کی محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے وہ بھرے پیٹ پھر رہی ہوتی ہیں حالانکہ انہوں نے یہی کچھے چاول کھائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اتنے dangerous ہوتے ہیں مدر کے لیے اب بچے کے لیے اس کچھے چاولوں کا کیا نقصان ہے کہ naturally جو آپ کھا رہی ہیں وہی خوراک آپ کے بچے کو جا رہی ہے بچے کے پاس اور کوئی source نہیں ہے کوئی outsource نہیں ہے کہ وہ دوران حمل پیٹ کے اندر وہ بچہ کچھ کھا سکے اگر آپ لوگی کچھے چاول کھا رہے ہیں تو آپ کے بچے کے بھی naturally جو خون کی کمی آپ میں وہ آپ کے بچے میں transfer ہو جاتی ہے بچہ پیٹ میں ہی مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اور جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ وزن کے بھی کم ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں خون کی کمی ہو سکتی ہے low birth weight ہوتے ہیں اچھے وزن کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے سو ڈیئر لیڈیز جو مجھے سن رہی ہیں کچھے چاول بالکل آپ نے کنزیوم نہیں کرنے کسی صورت نہیں کرنے اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ پروپر آپ کو آئرن اور دوسری چیزوں پہ ڈالے وینوفر وغیرہ انفیوینز پہ ڈالے تاکہ آپ لوگوں کی زبان کا ذائقہ تبدیل ہو اور آپ اس کو کنزیوم نہ کریں تھینکیو ویری مچ